جیس سلام علیکم ہم بزنس لاو میں کیف 3 میں کمپنی لاو کو ڈسکس کر رہے تھے لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نوڈکشن آف کمپنی کے چپٹر کے اندر بزنس کی فارمز کتنی ہوتی ہیں ہم نے پڑھا تھا سول ٹریڈر پارنشپ اینڈ کمپنی پھر ہم نے ان کو کچھ کریکٹرسٹکس کی بیس پر آپس میں کیا کیا در دیفرنشیٹ کیا تھا کہ سول ٹریڈر پارنشپ اور کمپنی میں کیا کیا ڈیفرنسز ہیں پھر ہم نے کمپنی میں ڈسکس کیا تھا کہ کمپنی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کمپنی کے کیا کیا فیچرز ہیں آج ہم کمپنی کو ہی کنٹینیو کریں گے کمپنی کو کنٹینیو کرنے سے پہلے اگر آپ بزنس لاو کے ساتھ بی ایم بی ایس یا ٹیکس بھی پڑھ رہے ہیں جا کہ ایف نائن اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں اب وہاں سے کلک کر کے اس کو اس تک پہنچ سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ہم نے لاس ویڈیو میں پڑھا تھا کہ کمپنی کیا ایک سیپریٹ لیگل پرسنل ہے لوگ کمپنی کو ایک ایز سیپریٹ پرسنل کیا کرتا ہے ریکنائز کرتا ہے جسٹ میں ایک نیچرل پرسن ہوں کمپنی کیا ایک کمپنی اپنے ایک پہچان رکھتا ہے ریگل انہیں کمپنی کے گررگنیشن سکتے کے اس فائر نہیں کر سکتے کوئن میں جا کر آپ ہاں اس پارنشیپ بزنس کے پارٹنرز ہیں ان کے گینس آپ فائل کرو گے لیکن کمپنی کے کیس میں آپ کمپنی کے گینس فائل کرو گے نہ کے کمپنی کے آنرز کے گینس فائل کرو گے یہ کیا ہے سیپریڈ لیگل انٹریٹی ہے اب اس کے افیکٹس کیا ہیں ایک طرح کی یہ بینیفیٹس ہیں کمپنی کے جو ہم ایفیکٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ کمپنی کے فیچرز ہیں انہی کم کیا کہتے ہیں کمپنی بنانے کے ایڈوانٹ جیس بھی کہتے ہیں سیپریڈ لیگل انٹیٹی کے کچھ فیچرز ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلا ہے کہ لیمیٹیڈ لیابیلیٹی آف دا آنر آف دا بیزنس ہم نے لاس ویڈیو میں سول ٹریڈر اور پارڈنرشپ کے کیس میں کہا تھا کہ سول ٹریڈر میں سول پروپرائیٹر ہوتا ہے جو انڈیویجوال ہوتا ہے اس کی جو لیابیلیٹی ہوتی ہے کیونکہ بزنس کا آنر ہوتا ہے وہ پرسنلی لائیبل ہوتا ہے بزنس کے سارے کنڈکٹس کے بزنس کے سارے لونز کے اگر بزنس کوئی بریج لوگ کو بریج کرتا ہے تو اس کے جو کنسیکنسز ہوں گے اس کے جو ایفیکٹس ہوں گے اس کا ایفیکٹس کس پر ہوگا اس سول ٹریڈر پر ہوگا اس آنر پر ہوگا اور وہ پرسنلی لائیبل ہے بزنس کے سارے ڈیٹس کے لئے اس کی لیابیلیٹی لیمیٹیڈ نہیں ہے جب تک بزنس کے جو ڈیٹس ہیں جو اس کی جو کریٹرز ہیں جو لونز ہیں جب تک وہ فولفل نہیں کرے گا اس کی لیابیلیٹی ختم نہیں ہوگی بشاک اس کو اپنی پرسنل پراپٹی بیج کری کیوں نہ بیج کری کیوں نہ وہ پیمنٹ کرنی پڑ جائے سیم پارنشیب میں تھا لیکن کمپنی کی کیس میں لیابیلیٹی لیابیلیٹی کا کونسیپٹ آتا ہے اب یہ لیمیٹیڈ لیابیلیٹی کمپنی کی نہیں ہے کمپنی کے آنرز کی ہے جہاں پر کمپنی کے آنرز انڈ کمپنی اٹس اپ دو سیپریٹ پرسنز ہیں کمپنی اپنے ڈیٹس کے لیے فولی لائیبل ہے کیونکہ وہ کمپنی کی پرسنل ٹریڈنگ ہے پرسنل ٹرانزیکشنز ہیں اگر وہ لون لیتی ہے اگر وہ لون لیتی ہے اگر وہ کچھ کریٹرز چیزیں پرچیز کرتی ہے کریٹرز کو ان کو پیمیٹس کرنی ہے وہ فولی لائیبل ہے اس کی کوئی لیمیٹیڈ لیابیلیٹی نہیں ہے کمپنی ہم نے کارلاس ویڈیو پڑھا تھا سارے اسٹس کیا ہوتے ہیں کمپنی کے آنرشپ میں ہوتے ہیں اس کے آنرز کے نہیں ہوتے تو کمپنی کو بشاک اپنی آنرشپ میں جو اسٹس ہیں وہ بیچ کر ہی کیوں اپنی لیابیلیٹی پہ کرنی پڑ جائے کمپنی کو پے کرنی ہے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لیمیٹیڈ لائیبلیٹی کمپنی کے بزنس کے آنرز کی یہاں پر منشن بھی ہے لیمیٹیڈ لائیبلیٹی آف آنرز آف تی بزنس ہم جی نیکس اسی ویڈیو میں آگے جا کر اس کو ڈیٹیال میں ڈسکس کریں گے کھر جی زیادی لیابیلیٹی کس طرح سے آنرز کی ہو تھی اور کمپنی کی لیابیلیٹی کس طرح سے ہوتی ہے ہم اس میں ڈفرینٹ cases کو بھی ڈسکس کریں گے دوسرا فیچر ہے جہاں پر separation of ownership from control جہاں پر members and directors کی بات ہو رہی ہے جو کمپنی کی owners ہوتے ہیں جو کمپنی کی shares کو ownership رکھتے ہیں جنہوں نے کمپنی بنائی ہوتی ہے incorporate کروائی ہوتی ہے انہیں ہم کہتے ہیں members کہتے ہیں members of the company کہتے ہیں انہیں ہم shareholders بھی کہتے ہیں and directors وہ ہوتے ہیں جو کمپنی کو run کر رہے ہوتے ہیں کمپنی کی operations کی responsibility جن کے پاس ہوتی ہیں دونوں different persons ہوتے ہیں ہم members میں سے بھی کچھ directors ہو سکتے ہیں لیکن ان multiple cases اگر ہم دیکھیں mcb کی بات کریں اگر ہم maple leaf کی بات کریں اگر ہم ائی سی آئی کی بات کریں اگر ہم انگرو کی بات کریں اس کے shareholders ڈیفرنٹ ہوتے ہیں members ڈیفرنٹ ہوتے ہیں and directors ڈیفرنٹ ہوتے ہیں for example میں stock exchange پر جا کر maple leaf کی share purchase کر لیتا ہوں 100 purchase کرتا ہوں 200 purchase کرتا ہوں اب میں بھی کیا ہو گیا اس company کا member ہو گیا ہوں میرے پاس ان کے shares کی ownership ہے لیکن میں اس کو manage نہیں کر رہا company کو چلا کون رہا ہے ڈیریکٹر چلا رہے ہیں اس کی management چلا رہی ہے یہاں پر کیا ہے دونوں میں separation ہے لیکن partnership sorted لا کے case میں کیا ہوتی ہے honor ہی کیا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے business کو manage کر رہا ہوتا ہے control کر رہا ہوتا ہے third جس میں آتا ہے transfer of ownership and perpetual succession ہم perpetual succession کیا ہوتی ہے جب ڈیٹیر میں ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو کے اندر جس ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ normal اگر ہم partnership ایک کسی partnership business ہے اگر میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو partnership جو پہلے والی تھی اس کی existence ختم ہو جائے گی ownership transfer ہوتے ہی کیا ہوگی ہے وہ business جو existence ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر soul trader ہے soul proprietor اگر اپنے business بیچ رہا ہے جو پہلے والا business ہے اس کی کیا ہو جائے گی existence ختم ہو جائے گی لیکن company کا سب سے بڑا feature یہ ہے کہ اگر میں ownership owners اپنی جو property ہے جو shares ہیں business کے اندر کا اپنی ownership transfer کرتے ہیں کسی اور person کو اس سے company کی legal status پر company کی existence پر company پر کچھ impact نہیں آتا اگر ایک soul trader ہے اس کو اگر owner مر جاتا ہے تو وہ business کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن اگر ایک company ہے for example ایک company ہے جس کے چار shareholders تھے چار owners تھے چار members تھے سال کے انڈ پر profits company زیادہ بنائے وہ celebrate کرنے جا رہے تھے اور چاروں کے چاروں کا car میں accident ہوا اور ان کی death ہو گئی normally کیا ہو جانا چاہیے تھا business ہے وہ کیونکہ اس کے owners مر گئے ہیں تو business کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا اور اس کے ساروں کے جو حصہ تھا ان کے families میں آپ divide کر دیتے ہیں ان کے جو جو بھی legal representative ہوتے ہیں جو بھی ان کے nominees ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کر دیتے ہیں distribute کر دیتے ہیں profits سارے کے سارے assets کی amounts جو بھی چیز ہوتی ہے لیکن company کا یہ فیچر ہے کہ اگر company کی owners ساروں کی death ہو جاتی ہے shareholders کی تو company کی existence پر اس کا کوئی impact نہیں آتا company اسی طرح چلتی رہتی ہے جو ان کے company کے شیئر ہوتے ہیں جنہیں owners کی death ہوتی ہے جب آپ company جب جب بھی آپ کسی company میں share purchase کرنے لگتے ہو تو ساتھ میں ایک فارم ہوتا ہے وہاں پر بتاتے ہو کہ اگر میں during ownership of these shares میں میری death ہو جاتی ہے تو یہ shares ان بندوں کو transfer ہو جائیں گے لیکن company پر اس کا کوئی impact نہیں آتا جیسے کہ for example میں ابھی میں نے کہا تھا کہ stock exchange سے میں شیئر پرچیز کرتا ہوں اور شیئر پرچیز کرنے کے بعد میں ان کو آگے کسی کو بیچ دیتا ہوں تو یہاں پر ownership transfer ہو رہی ہے لیکن ownership transfer ہونے سے میپ پر لیف پر کوئی impact نہیں ہو رہا وہ کیا اور ہی actually exist کر رہی ہے وہ دونوں ڈیفرنٹ دو کیونکہ دونوں separate persons ہیں وہ ایک separate persons ہیں owners separate persons ہیں تو ownership کے transfer ہونے سے company کی existence پر کوئی impact نہیں ہوتا یہ ہی کیا ہے اس کا perpetual succession and perpetual existence ہے اب ہم بات کرتے ہیں limited liability اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو limited liability کے concept ہے یہ company کے owners کے لیے ہے کہ company کے owners کی کیا liability limited ہے کس amount تک اس amount تک جتنوں کی اس نے اس company میں share purchase کیے ہیں the concept of limited liability applies to the owners of a company the liability of the owners of the company for the debts of the company is limited to the amount of their investment in the company for example ابھی میں نے آپ کو example دی تھی کہ میں نے maple leaf میں دو ہزار روپے کے share purchase کیے ہیں اگر میں نے دو ہزار روپے کے share purchase کیے ہیں اور share purchase کرنے کے بعد ایک مہینے کے اندر کیونکہ میں نے purchase کیا ہے تو اس کے بھی کیا ہو گیا بیٹ ٹائم سٹارٹ ہوگی کمپنی کا بھی کمپنی کیا ہونے لگ گئی ہے liquidate وائنڈنگ اب کی طرف چلی گئی ہے وہ اپنے debts نہیں پی کر پا رہی تھی تو گورنمنٹ نے کوٹ نے کیا ہے کیا company کو ختم کرو بیچو اس کے assets کو جو اس کے debtors جو اس کے creditors ہیں جو اس کے لینڈرز ہیں ان کو پیسے واپس کرو اب اس میں status کیا تھا کہ company کی جو total assets تھے آپ کو پتہ total assets کیا مطلب ہے net assets کیا مطلب ہے equity minus liabilities وہ تے 40 روپیز جو total assets تے company کی وہ 40 روپیز تے لیکن جو اس نے payments کرنے تھی جو اس کے creditors تے وہ تے 60 روپے 60,000 اور 40,000 جو اس کے liabilities تھی وہ 60,000 روپے کی تھی جو اس کے assets تے total وہ کیا تھے 40,000 روپے تھی اب company نے اپنے سارے assets pay کر دیے اب company کی management اگر میں اپنے بات کروں تو company کی management میرے پاس آتی ہے کہتی ہے سر تیفور ہم نے 20,000 روپے اور extra pay کرنے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے جو حصے میں آپ کے پاس جو 2000 shares ہیں ان کے حساب سے proportion میں آپ کے حصے میں 5000 اور آتا ہے جو آپ نے ہمیں pay کرنا ہے اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ company کی liability company کی کیس میں honest کی liability limited ہے تو میں ان کو پانچ ہزار اور نکال کے دے دیتا لیکن کیونکہ میں اسی فیلڈ کا ہوں میں نے سارا کچھ پڑا ہوا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو میری liability ہے company کیس میں وہ اتنی ہے جتنی کہ میں نے کیا کیا ہیں share purchase کی ہیں for example جو میں نے 2000 share purchase کیے تھے ان کی amount تھی دس ہزار روپے اب جو دس ہزار میں نے invest کیے تھے وہ میرے کیا گئے ڈوب گئے اب ان دس ہزار کے علاوہ بشک company کے پیس پاس پیسے کم پڑے ہیں اس نے زیادہ پیسے دینے ہیں مجھے اور کوئی پیسے نہیں دینے ہیں میں ان کو کہوں گا management کو directors کو سر آپ بہت شاتر ہیں مجھے علو بنانے آئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے اس کے بارے میں knowledge ہے میں نے کچھ بھی آپ کو payment نہیں کرنی میری جو liability تھی وہ دس ہزار روپے تھے جو جن کے میں نے share purchase کیے تھے وہ والیڈی میں payment کر چکا ہوں shares کے against اب اور میرے سے میں کچھ بھی نہیں آتا جو remaining 20 ہزار روپے بچتے ہیں اس میں سے جو payable بچ جائیں گے company 40 ہزار کی payment کر دے گی اور 20 ہزار بچ جائیں گے جو creditors ہیں جو loan جن سے ہم نے لیا ہے وہ بندے just company کے against food فائل کر سکتے ہیں case فائل کر سکتے ہیں کمپنی نے ہمارے پیسے دینے ہیں وہ creditors وہ landers company کے owners کے against company کے members company کے shareholders کے against کوئی بھی amount کوئی بھی legal case نہیں کر سکتے میری liability کیا ہے limited ہے کس amount تک investment کی amount تک یہ ہے limited liability کا concept اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو company جو بھی ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھیں mcb limited mcb bank limited آپ دیکھیں maple leaves limited آپ دیکھیں angro fertilizers limited company کے end limited کیوں لکھا ہوتا ہے جو limited کا word ہوتا ہے وہ یہ reflect کر رہا ہوتا ہے کہ کمپنی کے جو owners کی liability ہے وہ limited ہے limited by shares پھر liability کی case میں limited کے case میں further company کی 3 types جو ہم نیکس ویڈیو میں آگے جا کر اپنے course میں cover کریں گے جہاں بے کہہ دوں limited by shares یہ جو میں نے یہاں پر بات کی تھی limited by shares میری liability shares کی ownership amount تک limited ہے limited by guarantee ایک ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے کہ میں guarantee دیتا ہوں کہ جب company close ہوگی جب company بند ہوگی جب company اگر ڈیفارٹ میں جاتی ہے تو میں guarantee کرتا ہوں کہ میں پانچ ہزار روپے آپ کو pay کروں گا تب جو میری liability ہے وہ limited guarantee کی amount تک ٹھیک ہے یہ میری کیا ہے limited liability کا concept اب ہم دیکھتے ہیں کہ perpetual succession اب میں اس کو پہلے دسکرس کر بھی چکا ہوں سیم وہی باتیں ہیں shareholders can transfer their share in the ownership of the company to someone else but this change of ownership does not affect the company in any way اگر میں اپنی shares کیا کرتا ہوں کسی اور person کو بیچتا ہوں تو کیا ہوتا ہے اس سے کمپنی کی اسٹیٹس پر کمپنی کی آپریشن پر کوئی impact نہیں ہوتا لیکن جب میں share transfer کروں گا جو share ہوتے ہیں ownership ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ rights ہوتے ہیں shareholder کے جو کمپنی کا profit ہوگا جب وہ divide ہوگا تو وہ shareholder کو ملے گا اس میں میرا بھی right ہوگا اس کے علاوہ شیئر جو shareholder ہوتے ہیں members ہوتے ہیں وہ meeting میں ووٹس دیتے ہیں کہ ڈیکٹر کو کیونکہ کمپنی کا کس طرح چرائے گا کس طرح چرائے گا اس کو میں نے بندے کو ڈیکٹر کو میں نہیں appoint کرنا shareholder نہیں appoint کرنا تو اس میں voting rights ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بندے کو آپ نے دیکٹر appointment کرنا ہے management جو voting rights ہوتے ہیں آپ کو کیا ہوتے ہیں جس بندے کو transfer ہوتے ہیں voting rights transfer ہو جاتے ہیں لیکن اس سارے چیزوں کا کمپنی کی existence پہ کمپنی کی operations پہ پہلے دن بنی تھی ویسی کے ویسی تو یہ transfer of share جو ہیں ان کو کوئی existence پہ کچھ بھی impact نہیں ہوتا جو کیا ہوتا ہے چلتا ہی رہتا ہے کوئی مسئلہ مسئلہ اس میں آپ کو face نہیں ہوتے اس سارے process کو آپ کیا کہتے ہیں perpetual succession کہتے ہیں اور پرپیچول existence کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کمپنی کا کمپنی کے جو بینیفٹس یہ ہی ہیں کمپنی کیونکہ لیابیلیٹی لیمیٹید ہوتی ہے تو یہ مور پیوپل کو اٹیک کرتی ہے جب آپ پبلک کو کہتے ہو نا کہ آپ انویسٹ کریں جس میں رسک کام ہوتا ہے اگر میں شیئر پچیز کر رہا ہوں ایک کمپنی کے سٹاک مارکیٹ سے انگرو فیٹلائزر لیمیٹیڈ کے تو میں اگر دس ہزار روپے کے شیئر پچیز کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے پیسے کمپنی ڈوب بھی جاتی ہے تو جو میری اماؤنٹ پیسے ڈوبنے والے ہیں وہ میکسیمال دس ہزار روپے ہیں اس پر جو ریٹرن ہے اس کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں انٹیرم ڈیویڈنٹس ہم چپٹر پرینڈیسیس میں جا کے پڑھیں گے کہ آپ کو بیار مل رہے ہوتے ہیں ریٹرنز مل رہتے ہیں پروفٹس میں سے ریٹرنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں آپ کے شیئر کی پرائس بھی بڑھ جاتی ہے میں دس دا کے شیئر پچیز کرتا ہوں مہینے بعد ان شیئر کی وجہ پندرہ ہزار ہو جاتی ہے میں ان کو بیچ کر پروفٹ ان کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں بینیفیٹس ہیں لیکن کچھ جہاں پر اور بھی ڈرابیکس ہوتے ہیں جیسے کہ کمپنی کو جو ٹیکس ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ ٹیکس میں جا کر پڑھو گے ٹوینٹی نائن پسنڈ ریٹ ہے پروفٹ اگر سوڑ پر میں نے پروفٹ ان کی ہیں تو انتیس روپے ٹوینٹی نائن روپیز میں نے گورنمنٹ کو پہ کرنے ایز ٹیکس تجھے کیا ہے کچھ ڈیس ایڈوانٹس بھی ہیں لیکن ایڈوانٹس بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تجھے ہمارے کیا ہے پرپیچول سکسیشن اب اسے نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمپنی کی ڈیفینیشن جو کمپنیز ایکٹ آپ کی گورنمنٹ نے اپنے لاؤ نے ڈیفائن کی ہے ہم پھر اس کے بعد باڈی کارپریٹ ڈسکس کریں گے کمپنی کی ٹائپس ڈسکس کریں گے کینلی آپ اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ کوششن ہوں کچھ مسئلے مسائل ہوں جب ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں کیا ایکسپلینیشن ڈیفیکٹیو ہیں یا ان کو زیادہ ایمپروو کرنا چاہیے Thank you so much